پاک افوان بارڈر پر دہشت گردوں کی سرحت پار سے فائرنگ پانچ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے زلہ قرم میں فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا بھارت میں پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا مشترکہ علامیہ جاری وزیر اعظم نے کہا چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی اور آئرن برادر ہے پاکستان نے سی پیک کی ترقی سے بہت فائدہ اٹھایا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نئی نیب فائل کھلنے کو تیار دوسرے دور حکومت میں جاپان سے ملے فنڈز کہاں گئے جانچ پرتال شروع نیب نے وزارت منصوبہ بندی سے رابطہ کر لیا کرز اتاروں ملک سواروں اکاؤنٹ کی بھی جانچ پرتال کی جائے گی قتل پر بھی تاہیات سزا نہیں دی جاتی میری غلطی تو معمولی تھی مگر تاہیات نہ اہل کر دیا گیا جہانگی ترین کے گلے شکوے کہا قصور صرف اتنا تھا کہ لندن کا گھر ان کے کھاتے میں نہیں تھا